جھوٹ کھلانے والوں کی ستھ سننے کی طاقت بھی نہیں ہوتی جن کا ستھ سے مقاملہ کرنا اس کے لیے جن کے حوصلے نہیں ہے وہ بیٹھ کر کے اتنی چرچہ کے بعد انہوں نے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جواب بھی سننے کی ہمت نہیں ہے انہوں نے یہ اپڑ ہاؤس کو اپمانت کر رہے ہیں اپڑ ہاؤس کی مہان پرمپرا کو اپمانت کر رہے ہیں آدھنیت سبھاپتی جی دیش کی جنتہ نے ہر پرکار سے ان کو اتنا پراجیت کر دیا ہے کہ اب ان کے پاس گلی محلے میں چیخنے کے سیوائے کوئی بچا نہیں ہے مارے بھا جی اوہ اللہ اور مادان چھوڑ کے بھاگ جانا یہی ان کے نصیب میں لکھا ہوا جھوٹ کھلانے والوں کی ستھ سننے کی طاقت بھی نہیں ہوتی جن کا ستھ سے مقاملہ کرنا اس کے لئے جن کے حوصلے نہیں ہیں وہ بیٹھ کر کے اتنی چرچہ کے بعد انہوں نے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جواب بھی سننے کی ہمت نہیں ہے انہوں نے یہ اپر ہاؤس کو اپمانیت کر رہے ہیں اپر ہاؤس کی مہان پرمپرا کو اپمانیت کر رہے ہیں آدھنیت سبھا پتی جی دیش کی جنتہ نے ہر پرکار جو ان کو اتنا پراجیت کر دیا ہے کہ اب ان کے پاس گلی محلے میں چیخنے کے سیوائے کچھ بچا نہیں ہے ہمارے بھا جی اوہ اللہ اور مادان چھوڑ کے بھاگ جانا یہی ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے